موسیقی سینما پاکستان کا ایک تاریخی سینما ہے اور پاکستان فلم انڈسٹری کی تاریخ جب جب دہرائی جائے گی کیپری سینما کے بغیر کیپری سینما کے نام کے بغیر یہ تاریخ ادوری ہے تو آج ہم کیپری سینما کے حوالے سے ہی چودری فاروق صاحب سے بات کریں گے تو آئیے ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں فاروق صاحب سے اسلام علیکم سر جناب جناب کیا حال شاکریہ ہے ٹیکو بالکل سر سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ کیپری سینما کی بنیاد یہ کب رکھی گئی اور کیپری سینما کب بنایا اور اس سے پہلے کیا آپ کے جو فادر تھے ان کا کوئی اور کاروبار تھا یا سینما سے ہی منسلک تھے ایسے ہے جی کہ پارٹیشن کے بعد جب مائگریٹ کر کے آئے ہمی اس پنجاب سے تو ہمارا وہاں پہ میرے دادا کا خشبوں کا کام تھا اسی لحاظ سے ابھی بھی ایک برانچ لاہور میں تھی خشبوں کی جب یہاں آئے تو ایک کراچی میں تھی جو کراچی کی برانچ ہے وہ ابھی بھی آپریشنل ہے اور میرے جو چچا ہیں ان کے بیٹے اس کو لک آفٹر کرتے ہیں کیپری سینما بزنس کو ڈیورسی فائی کرنے کے لیے بنایا گیا اور یہ نائنٹین سکسٹی سیون میں اس کی کنسٹرکشن شروع ہو گی تھی اور جولائی نائنٹین سکسٹی ایٹ میں اس کی اوپننگ ہوئی تو آپ یوں سمجھئے کہ ابھی یہ جولائی آرہا ہے دو مینے کے بعد تو پچپن سال ہو جائیں گے کیپری کو ان آپریشن سہیے سکسٹی ایٹ میں پہلی فلم یہاں پر بلکل جولائی اٹھارہ جولائی نائنٹین سکسٹی ایٹ آپ گزشتہ کئی سالوں سے ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے چودری آصف صاحب بھی یہاں ہوتے تھے گزشتہ دس پارہ سالوں سے ہم آپ سے ہی ملاقات کرتے ہیں آپ ہی یہاں ہوتے ہیں تو تھوڑا صحیح بتائیں کہ چودری آصف صاحب اور آپ کا کیا رشتہ ہے اور اس سینما سے ان کا کیا جو ہے وہ رشتہ ہے آپ لوگوں سے کیا ان کے تعلق ہے آپ کا دیکھیں جو کیپری سینما ہے یہ بیسیکلی میرے والد اور آصف کے والد وہ میرے چچا کا بیٹا ہے اور ایک اور ہمارے عبدالحیی صاحب میرے چھوٹے چچا جن کے ہاتھ کی یہ کنسٹرکشن ہوئی یا پوری کی پوری ان کا ہے تو دے ور آل تینوں کے تینوں ایکول پارٹنرز ہیں تو جتنا کیپری کا میں مالک ہوں اتنا ہی آصف صاحبی مالک ہیں کیپری کے لیکن آج کل وہ یہاں نظر نہیں آتے کافی ٹائم سے بارہ تیرہ سالوں سے ہاں جنوری دو ہزار تیرہ سے اب سمجھیں کہ پورے دس سال ہو گئے ہیں کیپری کا جو آپریشن ہے وہ میرے پاس ہے اس سے پہلے دس بیس سال آصف صاحب نے اس کو دیکھا ہے اور اب ان کے کچھ ایک دو اور مصروفیات ایک دو اور ڈائفرزی فائیڈ کچھ بزنسز ہیں جس کی وجہ سے وہ اتنا ٹائم جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ میرے لئے ذرا مشکل ہو رہا ہے کہ میں تین تین کاروبار کٹھے لک آفٹر کروں تو اس لیے پھر اس کا آپریشن پھر جنوری سے میرے پاس آ گیا کیپری کا اس وقت شہر میں جتنے بڑے سنگل سکرین سنماس تھے خاص طور پر جو لوگ آیا کرتے تھے وہ نشات سنما پرنس اور کیپری کیپری اور پرنس کا ایک اپنا میار تھا کیپری اور نشات کا ایک اپنا میار تھا لوگ کیپری اور نشات پر فلم دیکھنا چاہتے تھے اور لوگوں کا یہ خواب ہوتا تھا کہ یہاں ان دونوں سنماس پر فلمیں لگ جائیں لیکن وہ سنماس یا تو جلا دیے گئے یا خود انہوں نے باقی سنماس ختم کر دی ہے ان برے حالات میں بھی آپ یہ رن کر رہے ہیں تو تھوڑا سا یہ بتائیں کہ کیا ایسا سلسلہ ہے کہ جو آپ میں حمد ہے توانائی ہے سنما چلانے کی بلکل اصل میں ہوا ایسے کہ جب دوہزار تیرہ میں جب میں نے اس کا چارج لیا تو اس وقت اس کی ظاہر ہے کہ بزنس اتنا اچھا نہیں تھا اور ملٹی پلیکس آنے شروع ہو گئے تھے اور اس سے پہلے جتنا کام تھا وہ نشات یا کیپری میں ہی زیادہ ہوتا تھا کیونکہ پچھلے آٹھ دس آتے پرنس بھی ویسے بندی تھا ان کے وہ بزنسز کم ہونے کی وجہ سے تو نشات اور کیپری ہی دونوں سن میں چلتے تھے اور میاری فلمیں لگاتے تھے اور بہت ہی اچھے چلتے تھے اور ہمارے آپس میں مراسم بھی بہت اچھے تھے مل کے بھی کئی فلمیں ہم نے اکٹھی لگائیں کئی فلمیں ایسی بھی ہوتی تھیں کہ دو فلمیں بڑی ہالی ووڈ کی ایک وقت میں ریلیز ہو رہی ہیں تو ایک کیپری میں ریلیز ہو رہی ہے ایک نشات میں ہو رہی ہے اور وہ زمانے میں ملٹی پلیکس تو تھے نہیں تو جتنی جنٹری پڑا لکھا تب کا سارے پھر انہی دو سنماز کا روک کرتے تھے اب پھر اس کے بعد ملٹی پلیکس آیا سب سے پہلے بریاد دیجٹل سنما کی ایٹریم سنما نے رکھی تو ایٹریم سنما بہت زبردست چلتا رہا اس کے بعد پھر اب جیسے نیو پلیکس ہے آج کل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج سے پندرہ سال پہلے جو اس وقت نیو پلیکس سنما ہے وہ کیپری سنما اور نشات سنما تھے اب ایسا ہے کہ اس کو ہم نے موڈرنائز کیا بڑا جینریٹر لگایا ہے کہ بجلی جائے بھی تو اے سی پورے چلیں اے سی بھی نئے یونٹس لگائے ڈیجٹل کیمراز لگائے پروجیکٹر لگایا ایمپلی فائرز اور سپیکرز ہر چیز چینج کر کے اس کو ہم نے بلکل سٹیٹ آف دی آرٹ کر دیا ان دی سنس کے اس وقت جو میار ساؤنڈ کا اور پکچر کالٹی کا جو ہے وہ کسی سے کم نہیں ہے پاکستان میں اور اس کا میں نہیں ہوں بہت لوگ اس کے شاید ہیں کہ وہ خود کہتے ہیں کہ جی واقعی کیپری سنما کا جو ساؤنڈ کا میار اور جو پکچر کالٹی ہے اور نو ڈاؤوٹ کراچی میں سب سے بڑی سکرین پچیس فوٹ میں ساٹھ فوٹ کی وہ ہمارے پاس ہے کیپری میں لگی ہوئی ہے تو اس کی ایک چیز میں اور ہے یہاں ایڈ کر دوں کہ ہم کیپری کو کٹیگرائز کرتے ہیں ایز سنگل سکرین جنرل آڈینس سنما کیونکہ ہم آٹھ سو سیٹ کے سنما ہے باقی کوئی دو سو ہے ڈیڑھ سو ہے ہاتھ کوئی ڈھائی سو ہے اسے اوپر کا تو کوئی بڑا سنما ہے ہی نہیں کراچی میں اور اور نہ ہی اتنی بڑی کوئی سکرین ہے پلس ان کا ٹکٹ وہ ہزار آٹھ سو ہزار گیارہ سو روپے کا ٹکٹ ہے ہمارا دو سو روپے سے شروع ہو جاتا ہے دو سو چار سو چھ سو اب اتنی مہنگائی کے باوجود بھی ابھی ہم نے ٹکٹ نہیں بڑھایا اس کا کیونکہ ظاہر ہے کہ اتنی مہنگائی ہے جو غریب آدمی ہے یا جو ایک ایوریج انکم کا جو ایک جس کو تھوڑی سی اپنی فیملی کے ساتھ کوئی تین کینٹے کمفرٹ میں گزارنے ہے تو وہ کیا کرے تو ہم نے ہمارا ٹکٹ ابھی بھی وہی ہے آٹھ سو سیٹے ہیں ابھی پاکستانی فلم عید پہ لگی تھی اور ساتھ جان وک لگی ہوئی تھی ہاؤسفل ہو گیا آٹھ اٹھ سو لوگ بیٹھے ہیں آکے تین چار شو ہمارے ہاؤسفل گئے ہیں تو پبلک آتی ہے لیکن میں پھر اسی سوال کی طرف آنگا کہ آج کل لوگ پیسہ جو کروڑ پتی ہے وہ عرب پتی عرب پتی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کھرب پتی بن جائے تو یہ جو آپ کے پاس اس وقت لینڈ ہے یہ جو جگہ ہے اگر آپ اس کو فروغ کریں تو آپ بہت زیادہ اس سے کما سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ سنما رن کر رہے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے ابھی جو آپ نے بات کی ہے وہ اپنی جگہ سو پیسٹ سے ہی ہے اور اگر ہم اس کے اوپر ریٹرن آن انویسپنٹ آر او آئی نکالیں تو وہ ایک پرسنٹ بھی نہیں بنتی ہے دیکھیں نہ ہونے کے برابر ہے اتنا جتنے کا یہ سنما ہے اگر میں اتنے پیسے صرف بینک میں ہی رکھ دوں جو آج کل اٹھارہ بیس پرسنٹ پہ کیا ہوا ہے تو آپ سمجھیں کہ جو ایک مہینے کا ہم اس سے کماتے ہیں اسے کوئی تیس گناہ زیادہ کمائی ہو جائے گی اور وہ ظاہر ہے کہ کسی کو بھی بری نہیں لگے گی اب ہماری کوشش تو یہی رہی ہے کہ ہم اس کو جس حد تک تو ہم کوشش کی ہے کہ ہم اس کو سروائیو کریں تب تک تو ہم کر پا رہے ہیں لیکن دن با دن بے انتہا مشکل ہوتا جا رہا ہے اس کی دو تین وجوات بھی ہیں کہ ایک تو سرکار گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایس سچ مانی خیز کوپریشن لفظوں تک تو رہی ہے آگے نہیں بڑی کاغذوں میں یا آگے ایمپلیمنٹ نہیں ہوئی ہمارا سب سے بڑا شکوا اور سب سے بڑا جو اس وقت سنگل خرچہ جو ہے وہ بجلی کا ہے بار بار ہم نے حکومت کو اپروچ کیا صرف ہم نے سے مراد ہے کیپری سنما نہیں آل سنماز ان پاکستان کہ جی بجلی پہ ہمارے پہ کوئی نظر سانی کریں جب دو ہزار تیرہ میں بجلی کا بل دو سے ڈھائی لاکھ روپے آتا تھا مینے کا اس وقت تیرہ سے پندرہ لاکھ کے درمیان آتا ہے سیزن میں اب وہ کیا رہا ہے کہ جس کی فلم ہے وہ تو اپنا شیر پورا لے جاتا ہے جو میری آپریٹنگ کاؤسٹ ہے وہ بے انتہا بڑھ گئی ہوئی ہے جو سٹاف ہے اس کی تنخواہیں بھی بڑھ گئی ہوئی ہیں تو یہ جو میرا جو سپریڈ ہوتا ہے انکم کا وہ بے انتہا سکویز ہو کے نہ ہونے کے برابر رہ گیا اور اب یقین نہیں کریں گے کہ انفرچنیٹلی اندر کرونا آ گیا جس میں دو تین سال سنما بند بھی رہا تو کچھ اس میں لیابیلٹیز بھی تھوڑی بہو چڑ گئی ہیں ہمارے کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن پھر بھی اب ان کو اتارنا تک مشکل ہو گیا ہے اب عید کے دو عیدوں پہ تو سنما نہیں چل سکتا اور مائنس انڈر کانٹنٹ تو بلکل ہی نہیں چل سکتا اب ہالی ووڈ فلمیں آتی ہیں آتی ہیں پاکستانی فلمیں آپ کے سامنے آپ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہوئی ہے چار ایک ہی پہ لگ جائیں گی چار ایک ہی پہ لگ جائیں گی تو پہ پورا سال ہم نے کیا کرنا ہے اب یہاں جیسے انڈین فلم والی بات آئی تو انڈین فلم ہم بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ جب جب انڈین فلمیں آتی تھی پاکستانی سنما کی تعداد بڑھ رہی تھی خاص طور پر جو ملٹی پلیکسز تو آپ کے خیال میں ایز سنما آنر کیا انڈین فلمیں بھی انڈین کانٹنٹ جو ہے وہ پاکستان میں آنا چاہیے پاکستان میں لگنی چاہیے سنما آباد کرنے کے لیے اب دیکھیں یہ ایک بڑا مشکل سوال ہے کیونکہ صرف معاملہ فلموں تک نہیں رہتا ہے کچھ مراسم کے معاملے بھی ہیں کچھ اور معاملات بھی ہیں اب صرف ایک چیز کی خاطر تو ہم شاید سرکار جو ہے یہ سب کچھ نہ کر پائے ایک ہی انڈسٹری ہے نا جس کی خاطر اب ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ ہم سے بہتر سمجھتی ہے ان باتوں کو اس لئے ہم اس میں کمنٹ نہیں کر سکتے لیکن نو ڈاؤٹ اگر وہ فلمیں آئیں گی تو بہت زبردست چلیں گی لیکن اس میں بھی پھر ریسی پروکیشن چاہیے جب میں ریسی پروکیشن کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو وہی بات پچھلے دنوں گورنمنٹ کے اندر ہماری اس وقت ایک سنما اسوسییشن جو ہے وہ ایک ریپریزنٹیشن دے رہی ہے لیکن اب اس میں جو دوسرا انڈ ہے بورڈر کے اس پار وہ بھی تو کچھ ہماری بھی تو کچھ دو باتیں مان لے یعنی کہ اگر ہم ان کی دس فلمیں لگاتے ہیں تو وہ بھی ہماری دو لگا لیں وہاں ایک بھی نہیں لگتی اور ہم یہاں دس لگانے کو تیار ہیں تو اس میں تھوڑا سا غیر مناسبت آ جاتی ہے تو اس لئے میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں جی بلکل ہی اس کے بغیر اب مجبوری ہے تو جہاں اتنا کچھ ہے وہاں ایک اور چیز ہے ماضی میں سنما جتنی بھی فرض کریں کہ جب فلم پروڈیوسرز ایسوسیشن ہوتی تھی تو اسی طرح سے سنماس کی بھی ایک ایسوسیشن ہوتی تھی تو وہ اس وقت بھی موجود ہے بلکل بلکل ہے بلکل ہے لہور کے اندر اس کا اس وقت ہیڈ آفیس ہے اور آج کل ہم گورنمنٹ کے ساتھ کافی اگریسیب لی اس کے اندر پارٹیسیپیٹ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارا ایک ڈیالوگ چل رہا ہے کہ ہمیں ایز ای انڈسٹری ڈیکلیئر کریں اور ہمارے پہ جو بجلی کا کمیشل ٹیریف ہوتا ہے اس کو انڈسٹریل ٹیریف پہ لے آئیں تو کچھ سانس لینے کا ٹائم مل جائے گا اور دوسری بات یہ کہ آپ نے بھی ایکسپیرینس کی ہے ہم نے بھی ایکسپیرینس کی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں اچھی فلم نہیں بن سکتی میار تبدیل ہو گیا مورا جٹ آپ کے سامنے لگی ہے سندھ جیسے صوبے میں پنجابی فلم کا اتنا بمپر بزنس کر جانا ایک بہت ہی حیران کن بات ہے میرے ساب سے لیکن صرف میار کی وجہ سے صرف میار کی وجہ سے وہ فلم ہمارے پاس بھی بے انتہا اچھی گئی جو کہ میں ایکسپیرینس نہیں کرتا تھا کہ بیکاوز آف دی لینگویج اس میں کہ وہ ہمارے پاس لیکن وہ کراچی میں کمال کی فلم چلی ہے صرف میار کی وجہ سے تو اس سے ایک بات تو تہہ ہو گئی کہ اگر فلم میاری ہو تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو عید کا کندہ چاہیے بغیر عید کے لگی اس کی مثال اردو ایک فلم تھی تیفا تیفا انٹربل تھی آپ کی ڈانکی کنگ تھی حالانکہ اینیمیشن مووی تھی کمال کا بزنس کر کے گئی ہے اور عید پہ نہیں لگی بغیر عید کے تھی دم ہونا چیئے فلم میں تو چلتی ہے ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستانی فلم نہیں چل سکتی یہ کچھ فلموں نے جس طرح نمنا معلوم افراد تھی پنجاب نہیں جاؤں گی تھی اور مولا جھٹ ہے یہ جوانی پھر نہیں آنی بہت فلمیں ایسی جو ہمارے پاس بہت میاری ڈیریکٹرز اور پروڈیوسرز اور خلیل صاحب جیسے رائٹرز بہت لوگ ہیں یہاں پہ کمال کا کام کر سکتے ہیں بجٹ ریکوائرمنٹ ہو جاتی ہے سب میں زیادہ پھر لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ جب ایک فلم لگی ہے چاہے وہ عید والی فلموں میں سے جن کا میں نے ذکر کی ہے وہ لے لیں یا آپ اس وقت ریسنٹ ہسٹری میں جو سب کو یاد ہے مولا جٹ لے لیں تو مہنگی فلمیں ہیں لیکن وہ بزنس بھی کر کے گئے میار ہے ایک فلم تھی ریٹرز آف ڈی لاؤسٹ آرک اس نے کیپری سینبہ پہ سولو پچیس ہفتے بلکہ اس سے زیادہ بھیگ ہو جائے بہت زیادہ تو اسی طرح سے اور بہت ساری فلمیں ہیں جو انگریزی کچھ نام آپ کو یاد ہے جو کیپری پہ بہت زیادہ انہوں نے بزنس کیا ہو آپ یقین کریں کہ ہمارے والدین جب یہاں بیٹھتے تھے تو بہت ہی کام آسان تھا یوں جیسے بھی آپ نے ذکر کیا ریٹرز آف ڈی لاؤسٹ آر کامنی وہ اس کا پوسٹر لگایا ہوئے سامنے یہ فلم جو ہے 43 ویکس ان انٹرپٹڈ چلی 48 ہفتے یعنی کہ دس مہینے ایک ہی فلم چلی پورا سال دو فلموں میں کیپری میں ختم ہو گیا اس میں ہمیں بڑا پرولم یہ آتی تھی کہ جو ہالی فوڈ فلمیں تو سال میں دو نہیں بنتی تھی بہت زیادہ بنتی تھی پاکستانی فلم وہ زمانے میں ہم لگاتے نہیں تھے کیونکہ ہمیں انگریزی فلموں سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی اب جیسے فرس بلڈ تھی یا ریمبو کی فلمیں آئی ہیں کلیف ہنگر آئی ہیں جمان جی بہت سارے ہیں جمان جی یہ ساری فلمیں ترمینیٹر یہ ساری فلمیں کم سے کم اٹھارا اٹھارا ہفتے کر جاتی تھی تو ہم تو سال میں دو سے تین فلموں میں پورا سال ہمارا نکل جاتا تھا اور اچھا بزنس زبردست بزنس تو جو گوڈ ٹائمز اور پبلک آتی بھی تھی ظاہر ہو زمانے میں چالیس چالیس پچاس پچاس ٹیلیویجن کے چینل بھی نہیں ہوتے تھے لیکن یہ نو ڈاؤوٹ کہ جب ٹی وی انٹرڈیوز ہوا ہے تو اس وقت سمال سکرین نے بڑی سکرین کو تھوڑا سا ڈیمیج کیا لیکن پھر وقت کے ساتھ بڑی سکرین نے اپنے آپ کو ہالی ووڈ نے اور فور دیٹ میٹرل بولی ووڈ نے اپنے آپ کو ڈیورسی فائی کیا اور انہوں نے اس کے اندر پھر اب ایٹموس آگیا اس سے پہلے سیون پوائنٹ ون آگیا پھر فائن پوائنٹ ون آگیا تو ساؤنڈ میں اور پکچر کالٹی کے اندر جو ایک میار کا لیول ہے وہ بہت اتنا اوپر لے گئے ہیں کہ وہ گھر میں جو مرضی کر لو وہ چیز نہیں بن نکل سکتی باہر آپ لوگ گھر میں لگا لیتے ہیں دس 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 لاکھ روپے کا سسٹم لگ جاتا ہے لیکن وہ بات نہیں بن سکتی جو ساٹھ فوڈ کی سکرین میں ہوتی ہے اب جہاں یہ ساؤنڈ سسٹم کی بات آئی تو آپ کے ہاں فائیو پوائنٹ ون جو آج جدید جو دور میں سینماز میں لگے ہوئے ہیں تو آپ کے ہاں بھی فائیو پوائنٹ ون ہی لگا ہوا ہے اور اسی میار کا ہے جو بلٹی پلیکسز میں بلکو نہیں ہے فائیو پوائنٹ ون نہیں ہے ہمارے پاس سی پی سیون فیفٹی لگا ہوا ہے اس کا بار وہ جو ہے ڈالبی ڈیجیٹل وہ سیون پوائنٹ ون اور وی آر ایکچولی ہون سیون پوائنٹ ون چینل ہم فائیو پوائنٹ ون پر نہیں ہیں ہم سیون پوائنٹ ون پر ہیں ہم لوگ اس وقت کیونکہ ہمارے دیواروں کے بھی سراؤنڈ ہیں بیک سراؤنڈ بھی ہے لیفٹ رائٹ ہیں سینٹر ہے اور سب اوپر ہے تو یہ سیون پوائنٹ ون بن جاتا ہے اور بہت ہی ایک زمانے میں جو بھی آپ نے بات کی بارہ چودہ سال پہلے دو ایمپلی فائر پہ پورے سینمے کی ساؤنڈ چلتی تھی اس وقت آٹھ ایمپلی فائر پہ ساؤنڈ چلتی ہے بہت فرق ہے 3D سینما 3D فلمیں بھی آپ کیاں لگائی گئی ہیں 3D سینما بھی آپ کیاں چند فلمیں ایسی تھی ماضی میں جو 3D میں بھی لگائی گئی شروع شروع میں ہم نے 3D لگائی اور پھر بعد میں جب ہم نے ڈیجیٹل پروڈیکٹر لگایا تو اس وقت ہم نے 3D نہیں لگائی اس کی دو ریزنز تھی ایک تو ظاہر ہے کہ جب ہم آپ 3D فلم لگاتے ہیں تو اس کی ڈیڈرڈ دو دو سو روپے کی اینک بھی پکتی ہے پھر ہمارا جو ایک میرا جو ایک ٹارگٹ آڈینس جو ہے جو جنرل آڈینس ہے وہ چار سو روپے کا ٹکٹ لے پھر دو سو روپے کی اینک لے پھر ظاہر ہے کہ جو 3D although ہمارا جو پروڈیکٹر ہے وہ capable ہے 3D فلم چلانے کے لیے ہمارے پاس بارکو کا فلیکشپ لگا ہوا ہے 4K32B it's one of their finest پروڈیکٹر جو کیپری میں لگا ہوا ہے اس وقت اور we are 4K ready آدھا پاکستان 2K ready پر ہے ہمارا تو 4K ready پر اس وقت پروڈیکشن سسٹم ہے لیکن اس کا بھی ایک جو 3D کی اٹیجمنٹ آتی ہے دس بیس لاکھ روپے کی اور پھر اگر پبلک کو اینک بیچیں پھر سال میں دو تین فلمیں آتی ہیں اب تجھ سے بھی کم ہو گئی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں یہ 3D کا جب کریس چلا تو ٹیلی ویژن بھی گھر کے ٹیلی ویژن بھی 3D میں آنے شروع ہو گئے اور 3D ٹیلی ویژن ایک زمانے میں یہ چار پانچ سال پہلے ساتھ آٹھ سال پہلے کی بات ہے آج کی تاریخ میں کوئی بھی ٹیلی ویژن 3D میں آتا ہی نہیں ہے بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ اتنا کامیاب نہیں ہوا یہاں آپ کے کیپری سینما پہ جو مجھے یاد ہے کہ ایک فلم جاوی شیخ صاحب کی لگائی تھی وہ تھی یہ دل آپ کا ہوا اور وہ واقعی اس وقت اس دور کی جدید وہ فلم تھی اس کی فوٹوگرافی بہت اچھی تھی میوزک بہت اچھا تھا اور آپ کے ہاں اس نے بہت بزنس کیا پاکستانی جو فلمیں ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستانی فلمیں آپ کے ہاں پاکستانی فلموں نے وہ بزنس کیا حاصل کیا یا جو انگریزی فلموں نے زیادہ بزنس حاصل کیا اگر کمپیریجن کریں تو انگریزی فلمیں زیادہ بہتر رہی یا پاکستانی اس میں یہ ہے کہ آپ جیسے یہ دل آپ کو ہوا کی آپ نے بات کی واقعی وہ ایک کمال کی فلم تھی اور اور ای ٹنگ اٹ واز اس زمانے میں دیٹ واز ون آف تا فرسٹ فلم جو کیپری نے پاکستانی فلم لگائی یا اس سے پہلے ایک اور شمی معارض صاحبہ کی کوئی ایک فلم لگی تھی کچھ فلمیں لگی تھی منور ذریف کی کوئی مذاقعہ فلم تھی وہ لگی تھی کچھ لگیں تھی لیکن پراپر جو چند ہفتے لگا کرتی تھی ایک آدفتے کے لیے لیکن جو پراپر لگی وہ یہ دل آپ کا ایک سال تک کمال کا اس نے بزنس کیا کیاپری کے اندر وہ فلم بھی بہت کمال کی تھی نوٹ آؤ کیونکہ اس کی شوٹنگ اس کی فوٹوگرفی ایویٹنگ تو ظاہر ہے جب اچھی چیز ہوگی تو مولا جٹ کی طرح یا اور باقی فلموں کے جو میں نے نام لیے ہیں تو وہ تو پھر چلے گی مطلب پاکستانی فلموں نے بھی بہت اچھا بزنس کیا بلکل ہے بلکل ہے اگر آپ ویسے بات کریں گے تو اگر ریکارڈ کی بات کریں گے اب میں آپ کو فرنکلی بتاؤں کہ ہمارے پاس آج کی تاریخ میں بیسٹ بزنس اگر رہا ہے ان دی لاسٹ تین یارز تو فاسٹ اندر فیوریس بہت اچھی چلتی ہے ہمارے پاس بہت ہی اچھی جاتی ہے لوگ پسند کرتے ہیں انڈین فلموں نے بہت بڑا بڑا کام کیا ہے اور ان دونوں کے میار پہ کیپری کے اندر مولا جڑ بھی اتنا بزنس کر گئی ہے جو کہ یہ اتنی بڑی بڑی فلموں نے کیا ہے مطلب عید سے ہٹ کے بھی اس نے بہت اچھا بزنس کیا تقریبا اتنا ہی بزنس کر گئی مولا جڑ بھی جو کہ جیسے بجرنگی بھائی جان تھی بہت کمال کی فلم تھی کمال کی فلم تھی سنجو نے بھی آپ کے بہت 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 کتنی فلمیں میں نے بجرنگی بھائی جان کا اس لئے نام لیا کہ اس میں کچھ پاکستان کا بھی معاملہ تھا اور لوگوں نے اس کو بین تھا پسند بھی کیا فلم بھی بڑی بیلنس تھی اور بہت اچھی چلیں گے اس طرح کی بہت مسالیں ہیں آپ کے جو فادر اور آپ کے جو تائے یا چچا تھے انہوں نے بیمبینو سینما بھی ان دنوں شاید آپ لوگوں کے پاس تھا تو تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں کہ بیمبینو سینما پہلے آپ لوگوں کے پاس ہی تھے کیا سکتے ہیں اچھا دیکھیں ہمارے بے انتہا اچھ فیملی کے بے انتہا اچھے مراسم حاکم علی جیداری صاحب کے ساتھ تھے اچھا اور ہے اس طرح ہیں یوں ہیں کہ آپ یوں سمجھیں کہ بیمبینو سینما کٹھے بنایا تھا جس میں حاکم صاحب تھے اور ہماری فیملی تھی اور ایک اور چودری عبداللطیف صاحب تھے ہیدر آباد سے تو اس میں انہوں نے تینوں نے بھائیوں کی طرح رہتے تھے آپس میں تو آپس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ یار کوئی بھی تینوں میں سے ایک بیمبینو خرید لے باقی دونوں سے تو حاکم بھائی نے کہا کہ جی میں لے لیتا ہوں کوئی اس میں ہمارا کوئی اس میں کوئی ایسی نرازگی کوئی بدمزگی نہیں کچھ بھی نہیں انہوں نے کہا جی میں لے لیتا ہوں انہوں نے سستے زمانے تھے تو انہوں نے خرید لیا جو پیسے ہمارے پاس آئے ہم نے کیپری سنما بنا لیا جو پیسے چودری عبداللطیف صاحب کے پاس گیا انہوں نے ہیدر آباد میں وینس سنما بنا لیا اور لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہمارے ان سے ملنا جلنا ملنا جلنا ویسے کب ویسے ہی اور اس کی میں آپ سے یوں اگزامپل میں دوں کہ جب عاصف بھائی کی عاصف صاحب کی جب عاصف کی وہ میرے چچا کے بیٹوں کے ساتھ ہمارے گھر میں آکے کھیلتا تھا جب عاصف صاحب کی جب عاصف داری صاحب کی جب شادی ہوئی تو میں حاکم صاحب نے ہم سب کو ان کے ولیمے پر بلایا ہوا تھا میں نے خود اٹینڈ کیا اور اس کی کنسٹریکشن میں بھی سنا کہ آپ کے جو فادر تھے یا چچا تھے انہوں نے بڑا اور وہ دیزائن بہت اچھا تھا وہ سینیما بلکل کنسٹریکشن عبدالحیی صاحب جن کا میں نے نام لیا وہ شوقین تھے ذرا کنسٹریکشن کے معاملے میں اور جو منیجمنٹ اور جو سرکاری پرمیشنز جو لینی تھی وہ چودی عبدالرزاق صاحب جو میرے عاصف کے جو والد ہیں وہ وہ کام کرتے تھے سارا لیگل فریمورک اور کنسٹریکشن کا اور ایکپوپمنٹ کا یہ شوق جو میرے سب سے چھوٹے چچا تھے ان کو تھا وہ کرتے تھے میرے والی صاحب ان دنوں لاہور بیسٹ تھے تو زیادہ ان انوارمنٹ میرے دونوں چاچوں کی رئیس کے اندر پھر جب یہ سنما بن گیا پھر مائے فادر اس وقت آپ کی سنما کے علاوہ کیا مصروفیات ہیں آپ کی کیا اور بزنس کاروبار یا سنما سے ہی اس وقت بسا بس یہ ہی ایک پاس ٹائم ہے ویسے تو میرا تو بینکر بائی پروفیشن تو میں نے تو 36 years بینک میں ملازمت کی ہے اور سینئر پوزیشن میں رہا ہوں اوورسیز پوسٹنگ بھی رہی ہیں اور پھر 2014 میں ریٹائر ہو گیا اس کے بعد بس اب ادھر وقت گزرتا ہے اور ریٹائر لائف بہت اچھی گزر رہی ہے اس وقت سر جدید سینما کا دور ہے اور جتنے بھی ملٹی پلیکسز ہیں یا نیو پلیکس کراچی دیکھ لہور کا لیکن کیپری کی ایک اپنی الگ اہمیت ہے اور ہر بندہ جو بھی فلم بناتا ہے اور چاہے وہ فلم سٹار ہو چاہے وہ فلم پروڈیوسر ہے دیریکٹر ہو دیگر ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کیپری سینما میں آکے پبلک کے ساتھ دیکھیں آپ کے ہون کون کون سے آرٹسٹ یا پروڈیسر ڈیریکٹر آئے اور انہوں نے آپ کے ساتھ فلم دیکھی پبلک کے ساتھ دیکھی یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کیپری کی ایک یونیک پوزیشن ہے اس کی وجہ ہے کہ 800 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ہیت پہ اور دیگر طبقات سے ہوتے آپ نے جو پوچھا کہ کون کون سے ڈیریکٹر آئے اور کون کون سے ایکٹرز اور ایکٹرسز بھی آئے تو میرا اس کا جواب ہوگا کہ کون کون سا نہیں آیا نہیں آیا فرنکل مائیوں سید چاہے آپ مائرہ خان میں بھی شہاد صاحبہ جتنے بھی ہیں کئی باری وہ میری پیچھے بیلکنی میں لگیں ساری تصویر جاوی شیخ صاحب اور یہ فضا ہے نام النبی بسکلی ڈیریکٹرز جتنے بھی ہیں ندیم بیگ ہے نبیل قریشی ہے اور جو یاس نواز ہیں اور باقی بھی سب ڈیریکٹرز بھی اپنی فلم عید کے دوسرے یا تیسرے دن اگر عید کی رات کو نہیں تو کیپری رات کو اوپر بیٹھے بھی ہوتے ہیں کیونکہ اس کی ریزن ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر جو سیٹی تالی بچتی ہے وہ ہمیں نہیں ملتی تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ بھئی اپنا وجاہت رعوف ہیں سر لاسٹ کوئسٹن وہ یہ کہ کیپری سنما اس وقت ہمارے تمام جتنے دیکھنے والے ہیں ان کی ایک آخری امید ہے اس روڈ پہ اور کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ تو آپ نے بتا ہی دیا ہے کہ ہم آخر وقت تک جائیں گے لیکن انشاءاللہ کیا ہم کیپری سنما پہ آئندہ بھی مجھ امید کر سکتے کوئی حالات ایسے ہیں خاص طور پر ریسنٹلی تو کچھ ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ اب ہم بھی مجبور ہو گئے ہیں سوچنے میں کہ کیا کریں اس کو رکھیں کہ اس کو بیچ دیں یا یہاں پر کوئی پروجیکٹ منا دیں ایک دیکھنا یہ ایک لیمٹ ہے نا کیونکہ اس سے تین خاندان کو کمائی جاتی ہے اور وہ اب پچھلے تین سال سے نہ ہونے کے برابر ہے اور پھر ظاہر ہے کہ پیسے اتنے ہیں کہ اگر ان سب کو اپنے پیسے مل جائیں تو ان کو اس کے اگر سچا خاصہ ان کا کچن چل جائے گا سب کا لیکن سب کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ اسی جگہ پہ اگر آپ کوئی اپنا پلازا بنائیں یا کوئی شاپنگ سینٹر بنائیں اور اسی میں کوئی منٹی پلیکس ٹائپ کا کوئی سینما کیونکہ آپ خود جنونی لوگ ہیں اور پبلک کو دیکھتے ہوئے کیا ایسا ایسا بھی ممکن ہے کبھی کوئی ذہن میں آپ کے ایسا کو بات ہے شاک تو ہے اور سوچا بھی تھا اور جب آپ نے ذکر کیا میرے چچا کے بیٹے آصف کا تو اس نے ایک اچھا خاص ایک پلان بھی پورا بنایا تھا کہ ہماری اوپر گیلری ہے تین سو سیٹوں کی کہ ہم اس کو ہاف کر دیں اور اس میں تین سنما بنا دیں لیکن پھر اس کے اندر کوئی ٹیکنیکل ایشوز آگئے تھے پھر اس میں یہ ہو گا تھا کہ اس کی کیسے ساؤنڈ پروفنگ ہو گی اوپر کی فلم کی ساؤنڈ نیچے کتنی جائے گی کی کیونکہ جو اوریجنل ہی ڈیزائنڈ ہوتا ہے wall to wall اس میں بھی ایک سنما کی ملٹی پلیکس میں دوسرے سنما میں اس کی دھمک آرہی ہوتی ہے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ دھمک آرہی ہے تو میں کہ ایک ہی ہال میں جب ہم اس طرح کریں گے کتنی ہم ساؤنڈ کی آیسولیشن کر سکیں گے پتہ چلے کہ جی وہ اتنی ڈسٹربنگ ہوگی ہے کہ تینوں میں مدہ آنا کم ہو جائے تو اس وجہ سے پھر ہم رک گئے پھر اوپر نیچے ہوتے رہے تو وہ کیا نہیں پلان تو تھا ہمارا کرنے کا جو بھی آپ نے دوسری بات کی ہے نو کی جائیں تو معاملات ہیں لیکن ابھی میں کو کوئی اس میں 100% کوئی امید نہیں دے سکتا کہ یہ پانچ دس سال چلے گا کہ نہیں چلے گا پانچ دس سال چلے گا کہ پانچ چھے پانچ دس مہینے چلے گا کچھ کیا نہیں سکتا ہم بھی تینک یو سر بہت بہت شکریہ بہت شکریہ سکتا